حج یہ ہے کہ آپ نے اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیئے تھے آپ کو پورے سال پورے کرتے رہے ہیں مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ پروپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گیرد چکر لگاؤ صفحہ مروہ میں دوڑو حالیٰ کہ یہ کونسی بادہ بھی دوڑنا تو کوئی بادت نہیں کہلاتی نا اللہ نے کہا دوڑو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخصار کو رگڑ کے میرے سامنے رو جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے میدانِ عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے وہ اس طریقے کو اس طریقہ عبادت یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی ہم تھری پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے اللہ میرے نے بولے ایک دو تھی پہنو اوپر سے ایک چاہتا ہے یہ کیا ہے وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں حضر اسفت کو چوم رہے ہیں کیا ایک پتھری تو ہے بھائی اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی یہ اللہ کا گھر ہے کیسے دیواروں سے لوگ رخصاروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں وہ شیر یاد آتا ہے جو مجلو تھا نا وہ لیلہ کے گھر درو دیوار اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھی ٹھیک ہے نا ڈیٹ میٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مسکولیں مسکولیں چلتی نہیں تھی کبوتر بازی ہوتی تھی وہ کبوتر لے گیا تھا وہ کبوتر باز وقت کئی اور بھی چلا جاتا تھا ٹھیک ہے بڑی پرابلم تھی تو یہ جو مجلون ہے نا یہ لیلہ کے عش میں کیا کر رہے ہیں اس کی دیواروں کے گھر چکر لگا رہے ہیں اور بڑے سخت پہریں غیرت مند مردوں کے وہ نکلنے نہیں دیتے تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہے پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی لوگوں میں لیلہ کے درو دیوار کے گرد دھومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنو کے تانے مجھے مل رہے ہیں لوگ دیواروں سے محبت ہو جائے ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دی ہے یہ رشتہ ختم ہو جائے یہ دیواریں میری نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہیں بیت اللہ کی دیواریں بھی سمٹ گارے کی بنی ہیں میرے بھائی اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا وہا یہی سمٹ یہی بجری یہی ریت اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے اس غلاف کو چومنے کے لیے اس غلاف کے گرد تواف کرنے کے لیے ہم چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ روپے خرش کر کے جاتے ہیں اور لاکھوں کے مجوے میں جہاں فسلنے کا بھی خطرہ ہو جان کا بھی خطرہ ہو اس بیت اللہ کے گرد گھونتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے خالق کائیں اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ رہتا بھی نہیں ہے بنایا بھی انسانوں نے اس کو لیکن رب نے کیا کہہ دیا یہ گھر کس کا ہے میرا باس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کس کا گھر ہے میرا باس اتنا کہہ دیا اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں لاکھوں روپے خرش کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسیرہ وہاں جا کے بہاتے ہیں کتنی ٹینشن میں نے بوڑے بوڑوں کو دیکھا ہے بوڑے بوڑے لوگوں کو دیکھا ہے کتنی ٹینشن یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی لذر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اٹیک ہوئے لوگوں کو موت ہوئی ہے لوگوں کی تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا ہے اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکہ اور نہ پانی لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تحوی علیہ افعیدت الناس کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کرنے کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ مری میں ہوتا سویزن لینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سویزن لینڈ ہے نام بیت اللہ گلیا جا رہا ہے دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب سویزن لینڈ گھومنا چاہتے ہیں اللہ نے ایسی جگہ بنایا سنگ لاکھ بہار یہ تو اب آباد ہو گیا ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے چٹانے خوش سنگ لاکھ چٹانے ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے جدہ ائرپورٹ پہ سب جانتے ہیں لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں کسی اور ائرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو لوگ اس ملک میں جائیں گے چھوڑ دیں گے یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھیچ کے لاتی ہے تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے دیوانگی کے اظہار کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا نبی کو نبی مان لیا اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے ایک چاشنی ایک لذت ذائقہ ہے ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں اس میں لذت نہیں ہے چاشنی نہیں ہے لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے لطف اور مزہ بھی رکھا ہے لیکن یہ لطف اور مزہ صرف انہی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور جذبے کے ساتھ علماء کہتے ہیں وہاں جا کے برائیاں کرنا اس سے وہاں کی روحانی قوت وہاں ملنی چاہیے تھی وہ قوت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے